دیمیجی ایرا یہ تھا سال اراؤنڈ نائنٹین سیونٹی ایک عورت جس کے پاس یونیک جینیٹک میک اپ تھا وہ ایک الگی بچے کو جنم دیتی ہے چونکہ ایک کرسٹ پیرٹ اور ایک ہیومن کا ہائیبرٹ تھا یہ چیز اس عورت کے پریوار میں ایک ڈسکرسٹ اور ایک ڈر کو پیدا کرتی ہے یہ چیز اس عورت کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے فیملی کو چھوڑ کے بھاگئے وہ ایک مندر میں جاتی ہے جہاں کے دیکھ پھال اصل میں جوجوٹسو سورسررز تھے لیکن بعد میں اسے یہ چیز پتا چلا کہ اس کا لکھ اب ختم ہو چکا تھا کیونکہ ایون تو اسے لگا کہ وہ اب سیفٹی میں پہنچ چکی ہے وہ اصل میں موسٹ ایون سورسرر سے ملی تھی ان جوجوٹسو ہسٹری جو کہ جسٹ تین جوجوٹسو پریسٹیجیس کلین کے لیے ایک ڈھکبہ تھا نوری توشی کامو کامو نے اسے کئی ایکسپیرمنٹ سے گزرایا تاکہ وہ ایک پرفیکٹ ہائیبریڈ کو کریٹ کر سکے اس کو ملٹیپل پرگننسی سے گزراتے ہوئے دیفو نائن کرس پینٹنگ وونڈز کو کریٹ کرتے ہوئے ان نئے بین کے اصل میں تین پیرنٹس تھے وہ عورت اور اس کا کرس پیرٹ اور کامو کا مکس بلڈ جینیٹکس ان سارے میں اصل میں تین سپیشل گریٹ کرس آبجیکٹ کہلانے کے لائق تھے اور تھانکس ٹو ماہیتو اور گینجاکو کا وہ سینیسٹر پلان انہوں نے اصل میں ری برث لیا ہے دیٹھ سو سالوں کے بعد اور ان کا نام ہے اصل میں چو سو، ایسو اور کیسی جو سو آخر اس ریوائیول کا کاؤسٹ کیا تھا تین انسانوں کا سیکریفائیس ان بھائیوں کے پاس اصل میں اپنی مدر کا کوئی میمری نہیں تھا نہ ہی انہیں کوئی ہیومن یا پھر جوچوٹسو سورچرر کو دیکھ کے گسہ آتا کیونکہ ایک سو پچاس سالوں سے اصل میں یہ سیل تھے اولی چیز ان تینوں کو پتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تینوں اصل میں زندہ ہے یہ چیز یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ آخر ان تین بردرس میں اتنے کومن بارنڈ کیوں ہے جو سو کا کرس ٹیکنیک اسے کوئی بھی ریڈ فلیک کو سنس کرنے میں مدد کرتی ہے جو کہ اس کے بردرس کے پاس آتی ہے جو کہ ایک پرفیکٹ رپیسنٹیشن ہے اس بارنڈ کا جو کہ یہ تین بھائی اصل میں شیئر کرتے ہیں however ان کے رینکارنیشن کے بعد ان بھائیوں کے پاس اصل میں دو پیٹس تھے یا تو یہ ہیومنز کی طرح رہے یا پھر کرس کی طرح now even though یہ بردرس نہ ہی ہیومن کو ہیٹ کرتے تھے یا پھر نہ ہی جو 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 سورسرر کو still انہوں نے یہ چوز کیا کہ وہ اصل میں کرس پیرٹ کی طرح رہیں گے therefore ماہیتوں کو چوز کرتے ہوئے indirectly death اور violence کو اپنے لائف میں accept کرتے ہوئے well تمہیں پہلے سی اپنے فیٹ کا پتہ ہونا چاہیے اگر تم ایک شوننن سیریز کے ہیرو سے فائٹ کر رہے ہو کیونکہ اسو اور کیسی سو اصل میں نوبارہ اور یو جی کے ہاتھوں سے بروٹل ہی مرے therefore even as a curse barely جیتے ہوئے لیکن وہ چونسو تھا جسے ان دونوں کا برٹن بیر کرنا پڑا therefore ان دونوں کو لوس کرتے ہوئے even though اس کے لائف میں وہ ہر ایک چیز تھے پلک جھکاتے ہی وہ اصل میں مارے گئے just because کی ایک random kid نے سوچا کی وہ اصل میں صحیح ہے beyond اپنے بردر کے لب کے جو سو کے لائف میں اصل میں کوئی گائیڈ نہیں تھا اس کے لائف میں کبھی کوئی moral compass تھا ہی نہیں ever since جب سے اس نے birth لیا وہ تو sealed تھا the only چیز جو کہ اس کے لائف میں تھا وہ یہی تھا کی as a big brother وہ اپنے دونوں بھائی کو protect کرے and even then he failed اور اس anger میں اس نے یہ چیز decide کیا کہ وہ اتادوری کو مارے گا تاکہ وہ اپنے بردر کے بدلے کو لے سکے therefore mindlessly اس نے وہ ہر ایک چیز کیا جو کہ اسے اس کے گول کے قریب لے کے آ سکے پھلے ہی وہ innocent civilians کے لائف ہی کیوں نہ لینا ہو all کی اس سے kenjaku اور mahito کا benefit ہو سکے evidently وہ ایک cold killing machine تھا لیکن یہ چیزیں actually کام آئیں since اسے یو جی اتادوری کے ساتھ fight کرنے کا موقع ملا and man یہ ایک bloody fight تھا چوسو نے اتادوری کو اتنا مارا with the help of his blood manipulation technique ایک پل کے لئے ہم بھول گے کہ اتادوری اصل میں main character ہے لیکن at the end وہ main character ہی ہے لیکن however with the help of memory manipulation یو جی اتادوری کو death سے بچایا گیا since چوسو اصل میں ایک memory کو دیکھتا ہے جہاں پہ یو جی اتادوری اور اس کے سارے death brother اصل میں ایک پکنک میں ہیں more precisely یہ کچھ ایسی یادیں تھی جو کہ کبھی ہوئی ہی نہیں nevertheless اس memory میں اصل میں یو جی چوسو کو یونو کیا بلاتا ہے یہ سارے ممیموری اصل میں چوسو کو دماغ کو پلکل پاگل کر دیتی ہے چوسو اب آوٹ اوف نووویر ایک ایک اگزسٹنسل کرائیس میں چلا جاتا ہے well the answer is well چوسو from the very beginning اس نے ایک آسان لائف کو چوز کیا تھا a life of a cursed spirit rather دنی تدوری جس نے ایک human life کو چوز کیا چوسو کا یہ چوائس ایک brotherly love کی وجہ سے آیا تھا since اسے کوئی problem نہیں آتا living as a human لیکن اس کے دو بھائی ایسو اور کسیجو human society ان کے ان کے looks پہ کافی بھیانک discrimination دیتی یہ writer کا kind of a message ہے کہ آخر کیسے human society اصل میں different kind of لوگوں کو accept نہیں کرتی human nature اصل میں اسی چیز کے around revolve کرتا ہے کہ وہ اصل میں discriminate کریں گے اس کے بھائیوں کا appearance undoubtedly human race کو تنگ کرتا like جو چوچو سورسر میں fit ہونا تو دور کی بات ہے since وہ اپنے ہی clan کے اوپر بھی اتنا discriminate کرتے ہیں یہ classism اصل میں چوچوچو society میں ہزاروں سالوں سے ہے اور جو بھی اس چیز کے اوپر سوال اٹھاتا ہے وہ instantly مارا not even the strongest sorcerer ساتھ اور وہ freaking gocho اس چیز کو change کر پایا تھا since اسے خود ہی ایک criminal کہا گیا so nobody like جو سو اور اس کے دو بھائی just imagine کرو کہ آخر وہ کتنے discrimination سے گزرتے instead کہ وہ ایک ایسے environment میں جیتے جہاں پہ constantly وہ judge ہو رہے ہیں انہوں نے ایک ایسا path choose کیا جو کہ ان کے freedom کیلئے کافی easier تھا as a girl spirit وہ کسی کو بھی مارتے اور وہی ان کا way of living ہوتا لیکن یہ بھی ہے کہ since وہ بھی ایک human تھے ان کے actions کو انہیں اپنے آپ ہی question کرنا چاہئے تھا since ان کی مادر اصل میں ایک human تھی اور noritoshi kamo بھی اصل میں ایک human تھا جو کہ انہیں technically one ratio to human بناتے ہیں پھلے ہی یہ چیز چونسو کے بھائیوں کے لئے easy نہیں تھا لیکن چونسو کا reality کو دیکھنا یہ بھی اس کے لئے easy نہیں تھا اپنے دوا اور duty میں آکے اس نے technically کچھ ایسا کام کیا جو کہ ان کے biological father نے کیا تھا even though وہ human bond نہیں ہوا تھا لیکن still اسے یہ chance ملا تھا کہ وہ ان سارے چیزوں کو صدار دے writer نے ہمیں یہ چیز highlight کیا ہے کہ آخر کیسے generational drama کو stop کرے کہ تمہیں اصل میں ایک choice کو اٹھانی ہے beyond your origin important of choices ہمیشہ جو 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 چو کائیسن کے اس world میں highlight کیا گیا ہے hakairi کے character نے اس چیز کو highlight کیا ہے جو جو چو ایسیلف یہ اصل میں خودی ایک gamble ہے اور ایک ایک decision جو کی تم بناتے ہو اس چیز کا ایک consequence ہے for example سگرو کا ایک single choice کہ non-sorcerer بھی اصل میں ایک زندہ رہنے لائک لوگ ہے اگر وہ یہ choice بناتا دن جو جو چو کائیسن کا پورا world ابھی upside down ہوتا even though ان چیزوں نے اسے unhappy بنایا لیکن still وہ ایک دوسرے choice کو لے سکتا تھا جہاں پہ اس کا best friend اس کے ساتھ ہوتا so unlike us in real life جہاں پہ ہم یہ choices بناتے ہیں کہ ہمیں کونسے college یا فر university جانا ہے جو جو چو کائیسن کا world اصل میں misery اور endless دکھ سے بھرا ہوا ہے that's the reason کہ principal نے اتادوری کو یہ چیز clear کیا تھا کہ جو چو چو سورسرر بینا کسی regret کے نہیں مرتے اگر اتادوری کا یہی wish ہے کہ وہ اپنے grandfather کی wish کو پورا کرے یہ چیز کہا گیا تھا کہ وہ literally دکھ کے ساتھ رہنا سیکھے کیونکہ اگر اتادوری اس mission کے بیچ میں مرتا then وہ ہمیشہ اپنے grandfather کو ہی blame کرتا so جو جو چو ورلڈ میں کون کیسے رہنے کا choice کرتا ہے یہ چیز کافی important ہے اور چو سو اور اس کے brother نے ایک wrong path لیا however لیکن since یہ choice ایک love میں rooted تھا چو سو کو ایک نیا chance ملا کہ وہ اپنی life کو جیئے thanks to his brother اتادوری ever since اسے یہ پتا چلا کہ یو جی اس کا younger brother ہے اس نے اس role کو واپس لیا کہ وہ ایک elder brother بنے اس کے life کے misery یا پھر rock bottom کے بعد اسے واپس اپنے life میں ایک purpose من گیا تھا جو کی اصل میں یو جی تھا یہ sense of purpose اصل میں چو سو کے لیے کافی important تھا اور اپنے بھائیوں کے لیے اس نے یہ چیز decide کیا کہ وہ ہمیشہ انہیں protect کر کے رکھے گا اور یہ چیز ہم نے دیکھا کہ وہ even اس چیز کے لیے مر گیا since in chapter 208 یہ اصل میں اس کا یہ طریقہ تھا جس سے وہ اپنے باپوں کا پریاشت کرتا since اس نے یہ چوز کیا تھا کہ وہ ایک curse کے زندگی بتائے گا اس نے ایک worthless life جیا تھا لیکن even though اسے لگتا تھا کہ اسے جینے کا کوئی عدیقار نہیں ہے لیکن still اس نے جیا کیونکہ the moments اس نے اپنے mistakes کے burden کو accept کیا اس نے humanity کو اپنے اندر بلالیا تھا یہ idea کہ اصل میں اس کے بھائی اصل میں کافی weak تھے to survive as a human یہ غلط تھا all اسے بس یہ کرنا تھا کہ اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے struggle میں support دینا تھا اور یہ چیز اسے پتا چلا کہ وہ wrong ہے جب اس نے اپنے بھائی یو جی کو دیکھا even though وہ struggle کر رہا تھا لیکن still وہ as ایک human جی رہا تھا even though اس نے اپنے ہی بھائی کو مارا تھا by mistake still اسے اس چیز کا دکھ تھا even though اسے یہ چیز پتا نہیں تھا کہ یہی اصل میں اس کا brother ہے کیونکہ being human اس چیز کا مطلب ہے کہ تم لوگوں میں empathy رکھو چونکہ ہمارے choices کو اصل میں effect کرتی ہے well let us know in comment کہ آخر تم کیا چاہتے ہو کہ next video کس چیز کے اوپر ہو next video تک کے لئے goodbye bye